اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہو پولی ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹک ٹاک اور گریت سے آپ سب کو بہت زیادہ سلام میری طرف سے اور آج میں آپ کے ساتھ اس آئس کریم کی بیس کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو ایک دفعہ بنا کر رکھ لیں تو آپ جو ہے ہنڈرڈ پلس فلیورز کی آئس کریم گھر میں ہی ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو ہے ہاف کپ چینی لی تھی اس میں دو ٹیبل سپون میں نے میدہ ایڈ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے لاسٹ میں اس میں دو ٹیبل سپون دودھ ایڈ کر لیا تھا دودھ خوشک دودھ آپ نے ایڈ کرنا ہے فریش ملک نہیں ایڈ کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور خوشک دودھ بھی دو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرنا ہے بھر کے اور اس کے ساتھ ہی خوشک دودھ یہاں پہ تھوڑا سادہ ندار آتا ہے اور اس کو لاسٹ میں میں گرائنڈ کرلوں گی اچھے تھے کہ یہ بالکل جو ہے پاودر فارم میں ہو جائے کہ یہاں پہ جو ہے اس طرح سے ہی ملتا ہے یالو کلر کا بھی ملتا ہے لیکن میرے پاس فی الحال یہی تھا تو میں نے اسی کو یوز کر لیا ہے بہت اچھا سا اس کا جو ہے ملک پاودر ریڈی ہو جائے گا لاسٹ میں جب گرائنڈ کروں گی تو اور اس کے بعد آتی ہے اس ریسپی کے جو ہے کی انگریڈینٹ ہے یہ والا یہ بیس جو ہے تھی آسکریم میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ انگریڈینٹ جو ہے سی ایم سی پاودر کے نام سے ملتا ہے اور آسکریم سٹیبلائزر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ہاف ٹی سپون اس کا ایڈ کیا تھا اس ساری کوانٹی میں اور یہ یوز تو بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کے بہت زیادہ کمالات ہیں آسکریم کے اندر آسکریم کو بہت زیادہ کرسٹل نہیں بننے دیتا ہے بہت زیادہ سوفٹ اور پھولی پھولی سی آسکریم بنتی ہے اس کو ڈالنے سے اس کے ساتھی میں نے سب کو گرائنڈ کر لیا تھا اور اس کو گرائنڈ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جلدی جو ہے ریڈی ہو جاتا ہے ہم نے جو بیس تیار کرنی ہے ورنہ جو چینی کافی دیر لے لے گی دودھ میں پکتے ہوئے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ گرائنڈ کر لیں اور بہت جلدی within 5 منٹ جو ہے آپ کا جو ریڈی ہو جائے گا سارا یہ مکسچر اور میں نے دو کپ جو ہے فریش ملک لے کے اس میں سارا جو مکسچر تھا میں نے ریڈی کیا تھا اس کو ایڈ کر لیا تھا اور اس کو اچھے سے آپ نے اس میں پکانا شروع کر دینا ہے اور آپ نے اس میں جو ہے چمچھلاتے جاننا ہے کہ کہیں بھی گھٹنیاں وغیرہ نہ بنیں اور جب آپ کی جو ہے ٹھکنس آ جائے گی اس میں تو آپ نے اس کو چھولے ستار کے سائٹ پہ رکھ دینا ہے اور یہ آپ کی جو ہے آئیسکرین کی بیس ریڈی ہے اسی کو ملٹپلائی کرتے جائیں اور آپ جتنی چاہے آپ جو ہے آئیسکرین کی بیس ایک دفعہ ہی بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے تھنڈا کرنے کے بعد اس جو ہے کنٹینر میں ڈال کے فریز کر دیا تھا پانچ سات کینٹے کے لیے جب تک کہ یہ اچھے سے جم جائے اور دوسری طرف میں نے سٹوبری سیرپ لیڈی کرنا تھا اس کے لیے میں نے فرش سٹوبریز لے لی تھی ساتھ آٹھ لے لیں آپ بے شک اور اس میں ہاف کپ جینی میں نے ایڈ کر لی تھی تو اس سٹیج پہ آپ جو بھی فروٹ لینا چاہیں لے سکتے ہیں اس میں ہاف کپ جو جینی ایڈ کر کے اس کو پکانا شروع کر دے جب اچھے تھے گل جائے ہتارا ہمارا جو ہے سٹوبری یا فروٹ جو بھی آپ لے رہے ہیں تو اس کو اس پیچولا سے ہی میں نے اچھے سے جو ہے میش کرنا شروع کر لیا تھا اور اس کو میں نے لاسٹ میں پکنے کے بعد اس کو سٹین کر لیا تھا تاکہ یہ جو ہے اس کے بیج وغیرہ اس کے جو آئس کریم میں شامل نہ ہوں اگر آپ اس کو بیجوں کے ساتھ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے اپنی مردی ہے میں اس کو جو ہے ایسے ہی بناتی ہوں اور دوسری طرف میں نے آم کا بھی ریڈی کر لیا تھا سیرپ اور اس کے ساتھ یہ آم کا جو ہے گودہ اور اس میں ہاف کپ چینی ایڈ کی تھی جو ہے جم گئی تھی اتنی زیادہ جمی ہوئی ہونی چاہیے آپ کے پاس تو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے نکالی تھی تو تھوڑی سی یہ تھوڑی لیکوڈی فارم میں آ گئی تھی تو اس طرح سے ہونا چاہیے ہاف جو ہے جمی ہوئی ہونی چاہیے اور ہاف جو ہے اس طرح سے ہونا چاہیے اور یہ آئس کریم بنانے کا سب سے جو ہے سستہ طریقہ ہے صرف دو چمچ اس میں میدہ استعمال کیا ہے میں نے اور ہاف کپ جو ہے چینی ہے اور سی ایم سی پاورڈر کا کمال ہے کہ یہ اتنا زیادہ کونٹیٹی میں ہو گیا تھا آپ کے سامنے جو جو آپ بیٹ کرتے جائیں گے تو آپ کا جو ہے بول بڑھتا جائے گا اس جو ہے لیکوڈ کے ساتھ اور دیکھئے اچھی خاصی پھول گئی تھی یہ تو اس سٹیج میں میں نے اس میں ایڈ کی تھی ٹیبل کریم ہمارے پاس جو ہے اس طرح سے ڈبے میں آتی ہے ٹینے والے ڈبے میں ٹیبل کریم آتی ہے تو آپ جو نارملی دودھ لیتے ہیں تو آپ جب اس کو بوائل کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو بالائی آتی ہے تو وہی والی بالائی میں یوز کر رہی ہوں ہمارے پاس جہاں پہ ٹین میں آتی ہے تو میں نے ہاف کا پیڈ کی ہے اور نارملی جو آپ بالائی اتارتے جائیں اور رکھتے جائیں جب یہ آئسکریم بنانی ہو تو اس میں آسانی سے آپ یوز کر سکتے ہیں فریز کرتے جائیں تو بلکل خراب ہونے کی بھی دار نہیں ہوتا ہے کہ بلائی جو ہے خراب ہو جائے گی اور اسی سٹیج میں میں نے جو ہے اس کو فروزن فارم میں ہی ایڈ کر لیا تھا کیونکہ اس نے جو ہے اس نے ملٹ ہو جانا تھا اس میں اور میں بیٹ کرتے جا رہی تھی تو آپ کے سامنے ہے کس قدر زیادہ جو ہے کونٹیٹی میں ریڈی ہو گئی تھی آئسکریم اور آئسکریم کا ٹیکسچر آپ ابھی صرف دیکھ سکتے ہو کس قدر کریمی اور فارمی تھا ہے اور بہت سلکی سی نظر آ رہی ہے آپ کو اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں جو ہے فوڈ کلر تھوڑا سا ایڈ کیا تھا دو تین کترے کیونکہ مجھے تھوڑا سا جو ہے پنکی شیڈ میں جو ہے آئسکریم چاہیے تھی تو اس کے ساتھ ہی یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالے نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ہی یہ ریڈی ہو گئی تھی آئسکریم جسٹ آپ نے اس کو جو ہے بول میں جماننا ہے اور اس کے لیے میں نے ترین ون والا بول لیا تھا اور سٹابری آئسکریم چکے بچے اور بڑے سب بھی جو ہے فیورٹ ہوتی ہے سب کی تو میں نے تھوڑی سی زیادہ کوانٹیٹی میں یہ والی بنائی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو مولڈ میں شفٹ کر لیا تھا اور دوسری طرف میں بنا رہی تھی جو ہے مینگو آئسکریم اس کے لیے میں نے مینگو سیرپ بنایا تھا وہ میں نے ایڈ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں جو ہے یالو فوڈ کلر بھی ایڈ کیا تھا کیونکہ برائٹ سی آئسکریم اچھی لگتی ہے بہت زیادہ ڈل کلر میں آئسکریم اچھی ہی لگتی ہے اور اس طرح سے بنانے سے زیادہ ٹیمٹنگ لوک آتی ہے اس کی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو بھی بول میں شفٹ کر لیا تھا اور آپ کے سامنے ہیں فل بول ہرنے کے بعد تھوڑا سا بچتا جا رہا تھا تو میں نے اس کو علیدہ سے فریز کیا تھا تو اچھی خاصی کوانٹیٹی میں ہماری آئسکریم ریڈی ہو گئی تھی آپ کے سامنے ہیں اور ہاف کپ جو ہے ہم نے اسکریم ایڈ کی ہے اس میں اور جو ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہے میں نے میدہ ایڈ کیا تھا بس اس چیزوں سے ہماری آئسکریم بہت زیادہ اچھی اور زیادہ کوانٹیٹی میں ریڈی ہو گئی ہے اور لاسٹ میں میں جو ہے چاکلیٹ آئسکریم بنا رہی تھی اس کے لیے میں نے چاکلیٹ کمپون چاکلیٹ چواتی ہے اس کو میں نے ڈبل بوائلر پہ جو ہے ملٹ کر لیا تھا تھوڑا سا پگلا لیا تھا تو اس کے ساتھ ہی میں نے چھنڈا ہونے پہ اس کو جو ہے ایڈ کر لیا تھا کریم میں اور یہ ہماری چاکلیٹ آئسکریم بھی ریڈی ہو گئی تھی تو لاسٹ میں میں نے ان سب کو جو ہے انہی کے چنگس سے ڈیکوریٹ کر لیا تھا اور میں سٹرابری کے اوپر سٹرابری چنگس ڈال لیا تھے میں نے چاکلیٹ آئسکریم ہے اس کے اوپر میں نے چاکلیٹ چپس ڈال لیا تھے اور مینگو کے اوپر میں نے ایز ایٹیز رہنے دیا تھا اور اس کو میں نے ساتھ آٹھ گھنٹے کے لیے یہاں آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہو تو ہمارا فروج درہ تیز ہے تو یہ چھ سات گھنٹے میں بہت اچھی سی آئس کریم جمع دیتا ہے اور یہاں پہ ویدر بھی تھوڑا تھنڈا ہے تو جلدی آئس کریم جم گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو سکوپ آؤٹ کر لیا تھا اور آپ کے سامنے ہے اور جب بھی آپ سکوپ کرنے لگیں تو آپ سکوپ کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے گرم پانی میں رکھیں تو بہت اچھے سی آئس کریم سکوپ آؤٹ ہوتی ہے اور یہ سب سے آسان میتھڈ ہے آئس کریم بنانے کا کیونکہ ہمیں کسی قسم کا کنڈینس ملک کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی ہمیں کسی قسم کا جو ہے ہمیں کریم چاہیے ہے ویپنگ بلکہ آسانی سے ہم جو ہے گھر کی چیزوں سے اتنی اچھی سی آئس کریم بنا سکتے ہیں میلٹ بھی نہیں ہوتی ہے جو سٹیبلائزر ڈالنے سے اور اس کو میں نے لاسٹ میں جو ہے ویپنگ آتی ہیں ان سے ڈیکوریٹ کر لیا تھا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ